موسیقی السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ جناب امن آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں جی الحمدللہ اللہ کا کرم احسان آپ کی دعائیں سابزادہ سمن سلطان صاحب خانوادہ سلطان باہو کے شہزادے ہیں آپ کو ہم اپنی اس نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کہ ہم حضرت سلطان باہو علی رحمہ کی حیات مبارکہ خصوصاً جو ان کا علمی اور عدبی کام ہے اس پہ گفتگو کریں گے تو سابزادہ صاحب اسے میری یہ درخواست ہوگی کہ اگر وہ سب سے پہلے ہمیں مختصراً حضرت سلطان باہو علی رحمہ کا تعرف کروا دیں جی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے برے صغیر کے نامور اور کامل حصفیہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ کا جو شجرہ ہے جو شجرہ نصب ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وزرکرین سے جا ملتا ہے آپ الوی آوان ہیں قادری سلسلہ آلیہ سے آپ کا تعلق ہے اور حضرت سلطان باہو جو ہیں وہ کاملین کی صف میں صفحے اول میں آپ کا شمار ہوتا ہے حضرت سلطان اللہ رفین سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا مزار مبارک کیوں ہے وہ شور کورٹ کے ساتھ ہی آپ کا مزار ہے موزہ سلطان باہو آپ کے مزار اقدس کے نام سے یا آپ کے اپنے نام سے ہی وہ موزہ بھی مشہور ہے آپ وہاں پر آپ کا مزار مبارک ہے اور کاملین ہیں اور سلطان اللہ رفین آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے آپ کو سلطان اللہ رفین کہا جاتا ہے اور سلطان اللہ رفین کے مقام و مرتبے پر اللہ تعالی نے ان کو فائز کیا ہوا ہے تو حضرت سلطان باہو جو ہیں وہ علمی حوالے سے ان کی جو شخصیت ہے وہ ٹکی چھپی نہیں ہے ابیسیوں ان کی کتب پارسی زبان میں ہمارے سامنے موجود ہیں اور فیوز و براکات کا سلسلہ جو ہے وہ عرصہ تین سو سال سے چل رہا ہے آپ کی جو کرامات ہیں اور آپ کی جو فیوز و براکات ہیں ان سے سب لوگ واقع ہیں آپ کی علمی سرمایے پر بھی خاصی پی ایش ڈیز بھی ہو چکی ہیں اور آپ کے بہت ساری جو کتب اس وقت ہمارے پاس دسیاب ہیں ان کے تراجم بھی ہمارے سامنے موجود ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس گفتگور میں ہم حضرت سلطان العریفین کی کتب پر اور ان کے تحریری کام پر بات کریں باقی ان کا جو سوانے ہے سوانے کے حوالے سے سب لوگ جانتے ہیں اور سوانے عمری ان کی جو ہے وہ ہماری کئی کتب میں وہ شائع بھی ہو چکی ہے جی کبلا جی حضور میں اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بیان فرمائیے کہ حضرت سلطان باول اے رامہ نے جو کتابوں پر کام کیا جو ان کا تصانیف کا کام ہے وہ کتنا اس کا پھیلاؤ کتنا ہے وہ کتنی زبانوں میں ہے کیونکہ بہت سی زبانوں میں کام ہوا ان میں سے کتنی کتابیں پبلش ہو چکی ہیں کتنی کتابیں ایسی ہیں جن کا اب ملنا شاید ممکن نہ ہو یا وہ مستطع تمام محفوظ ہیں کیا صورتحال ہے اور جی اس وقت جو مارکٹ میں جو ہمیں حضرت سلطان باہو کی جو میرے پاس موجود ہیں جو کتب میری لائبریری میں موجود ہیں اور جو میری نظروں سے گزری ہیں وہ تیس کے لگ بگ ہیں آپ کی جو کتب دستیاب ہیں ساری کی ساری فارسی میں ہیں یہ تیس آپ کا نصری سرمایہ ہے اور اس میں مختلف موضوعات پر یعنی تصوف کے ہی موضوعات پر حضرت سلطان باہو نے ان کی یہ تصانیف ہمارے سامنے موجود ہیں اس کے علاوہ ایک ان کا فارسی جو غزلیات کا مجموعہ ہے اس میں آپ کی والہانہ عشق و محبت پر مبنی غزلیات ہیں فارسی زبان میں وہ بھی ہمارے پاس اس وقت دستیاب ہے اور موجود ہے اس کے تراجم بھی ہو چکے ہیں ان ساری کتب کے تراجم بھی بہت سارے لوگوں نے کی ہیں یہ میں آگے چل کے ان تراجم پر بھی بات کرتا ہوں اور فارسی زبان میں جو ان کی شائری ہے ایک یعنی تیس کتابیں جو میرے پاس اس وقت موجود ہیں وہ نصری سرمایہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی غزلیات کا مجموعہ ہے وہ بھی لوگ ورسہ نے بھی اس کو شائع کیا اور اس کے تراجم بھی منظوم تراجم بھی ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ایک ان کی جو پنجابی زبان کی عبیات کی کتاب ہے وہ زخیم کتاب ہے آپ کا پنجابی شہری مجموعہ آپ کہنے وہ بھی ہمارے پاس اس وقت موجود ہے اور اس کی کئی شروع بھی پنجابی عبیات کی جو ہیں وہ بھی مارکٹ میں اس وقت دستیاب ہیں اس پر کام ہو چکا ہے اور جید جو ہمارے محققین ہیں انہوں نے حضرت قلطان اللہ رفین سلطان محمد باہو کی پنجابی شائری جو عبیات باہو کے نام سے مشہور و معروف ہے اس کی شروع بھی شرح بھی اس کی کی ہے اور وہ بھی ہمارے پاس دستیاب ہیں تو یہ ان کی جو موجودہ دستیاب کتب ہیں ان میں فارسی نصری سرمایہ ہے ایک ان کی غزلیات کا مجموعہ ہے اور ایک ان کی پنجابی عبیات کا مجموعہ اس وقت مارکٹ میں موجود ہے حضرت صاحب یہ فرمائیے کہ یہ آپ کا اسرار تھا اس میں میرے پاس موجود ہیں تیس کے کے لیے تو ویسے روایت کیا ہے کہ کتنی تحریریں ہیں روایت جو میں نے والد گرامی جو اچھا اس میں کچھ ہمارے پاس جو ہمارے ذاتی کلمی نسخے ہیں جو ہمارے بزرگوں سے آ رہے ہیں وہ ان کی چند کتب کے مثلا نور الہدا کا ہے این الفکر کا ہے اور بھی دوسرے جو ذاتی نسخے ہیں وہ ہمارے پاس جو بزرگوں سے چلے آ رہے ہیں وہ بھی موجود ہیں بزرگوں نے یہ فرمایا کہ ستر کتب سی حضرت سلطان لارفین سلطان محمد باہو کی لیکن وہ محفوظ نہ ہو سکی اب مارکٹ میں جو باقی بچ گئیں وہ چالیس ان کی تعداد ہے چالیس لیکن جو اتھینٹک کام ہے اس پر جو ابھی تک ہو چکا ہے اس میں جو اساسی کام ہے اور سب سے بنیادی اور اہم کام ہے وہ حضرت سلطان الطاف علی صاحب کا ہے اللہ ان کو سلامت رکھے ان کی جو ان کے انہوں نے جو فیرست جو مرتب کی ہے اس میں سر فیرست یہ تیس کتب ہیں جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں صحیح اور اس کے علاوہ جو کتب ہیں وہ موجود نہیں ہیں جی وہ موجود نہیں ہیں اس میں بہت سارے جو نسخے ہیں وہ سندھ میں اور بلوچستان کے جو آپ کے ماننے والے تھے یہ حضرت صاحب نے بڑا اس وقت بڑی محنت کی اور بڑا تحقیقی کام کیا اور وہاں سے بھی نسخے میسر آئے اور ایک پبلیشر تھے غالباً چانندین کے نام سے انہوں نے بھی شروع شروع میں آپ کی کتب کے تراجم جو ہیں وہ تراجم شائع کیے وہ تراجم میں نے دیکھے ہیں اس کا اوریجنل ٹیکسٹ میرے سامنے وہ میں نے ان کا چھپا ہوگا وہ وہ میں نے نہیں دیکھا تو جو جو جس جس کے پاس جو کلمی نسخے تھے اس دور میں محفوظ تھے وہ ابھی بھی موجود ہیں یونیورسٹیز میں بلوچستان میں کئی مقامات پر وہ کلمی نسخے اس وقت موجود ہیں اور ہماری جو ہم حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں ہمارے پاس بھی جو اجداد کی طرف سے جو کلمی نسخے ہیں میں میرے بزرگوں کے پاس وہ بھی چند نسخے موجود ہیں لیکن جن کے تراجم ہوئے ہیں زیادہ کام ہوا ہے حضرت سلطان باہو کے نصری سرمائے پر وہ بنیادی جو آپ سمجھ لیں کہ مشہور و معروف کتب ہیں وہ تیس کے لگ پر ہیں صحیح صحیح اور جو نصری مجموعیں ہیں ان میں موضوعات کیا ہیں کن موضوعات پر کلم اٹھایا ہے میں میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ جو ہمارے یہ جو تراجم ہوئے ہیں اس میں جو ابتدائی کچھ کتب تھی ان کے صرف تراجم شائع کیے گئے اس کے ساتھ اوریجنل ٹیکسٹ نہیں تھا بعد ازاں ہمارے کچھ جو ترجمہ کار تھے انہوں نے اوریجنل ٹیکسٹ بھی ساتھ شائع کیا ایک صفحہ پر اوریجنل ٹیکسٹ ہے اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی آہ شائع کیا گیا ترجمہ کر کے اس کو بڑا خوبصورت انداز میں ہر محقق نے ہر شخص نے آہ جو جتنے بھی جو بھی کام کیا ہے وہ آہ اپنے دل جمعی کے ساتھ اپنی پوری محنت کے ساتھ اور اپنی بڑی آہ آپ سمجھ لیں کہ اڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کوئی بھی جب محقق کام کرتا ہے دیب کام کرتا ہے پھر خصوصا جب اولیاء کرام کی آہ تصنیفات پر کام کیا جاتا ہے تو اس میں تو پھر روح کی بھی اور دل کی بھی اور یہ ساری جتنی بھی اٹریکشنز ہوتی ہیں اور جتنی بھی آپ کی اپیلیشنز ہوتی ہیں وہ آپ ساری اس میں آپ صرف کرتے ہیں اور پھر اس کے سراجم آہ جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں اچھا اس میں جو بنیادی چند آہ نام ہیں ان کا میں ذکر کرنا ترجمے کے حوالے سے جو میری نظر سے چیزیں گزری ہیں ان کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ حضرت سلطان باہو کی جو کتب ہیں اس میں سب سے بڑا نام جو ہماری حضرت سلطان باہو کی اولاد میں ہے وہ حضرت ڈاکٹر صاحبزادہ سلطان الطاف علی صاحب ہیں ان کے تراجم جو ہیں وہ خوبصورت تراجم ہیں اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ مزاجن جیسے ترجمہ ترجمہ کاری اور ترجمہ نگاری کے یہ ایک ترم استعمال ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترجمہ ہوتا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ اس پر بھی جو ترجمہ کر رہا ہوتا ہے اس پر اللہ تعالی کا ایک خاص کرم ہوتا ہے اور وہ صاحب کتاب جس کا ترجمہ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو آپ کا روحانی ایک تعلق قائم ہوتا ہے اور اس تعلق کے نتیجے میں جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ پھر مزاج وہی آتا ہے ترجمہ کا جو مصنف کا اپنا ہوتا ہے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مصنف ہوتا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اس کا معنی مراد کچھ اور ہوتا ہے اور جو ترجمہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کا ظاہری معنی لے کر اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں جو اس کی روح ہوتی ہے اس تک لوگ پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے تو ڈاکٹر سلطان الطاف علی صاحب کا اس حوالے سے چونکہ سلطان باہو کی وہ اولاد بھی ہیں اور باعمل اولاد ہیں تو ان کا ذکرہ سب سے پہلے میں کرنا چاہوں گا اس کے بعد جو باقی نام آتے ہیں ان میں سید امیر خان نیازی ہیں پروفیسر سید احمد سید حمدانی ہیں کے بھی نصیم ہیں علامہ محمد شریف عارف نوری ان کی تراجم بھی میں نے دیکھے ہیں اور اس کے بعد محمد علی چراک کے تراجم ہیں اور حافظ حماد الرحمان صاحبے کے ہیں انہوں نے اشرف سعید نے ترجمہ کیا انصر صابری نے ترجمہ کیا تو یہ بنیادی جو ہمارے پاس کتب ہیں جن کے مختلف ان لوگوں نے تراجم کیے ان میں یہ چند جو بڑے نام میں نے جو میری نظروں سے یہ کتب گذری ہیں ان کا میں نے میں نے تذکرہ اس لیے کیا کہ ان لوگوں نے حضرت سلطان باہو کی خدمت میں حدیعہ ترجمہ پیش کیا تو ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے تو ان جو تصانیف کی موضوعات ہیں وہ حضرت سلطان باہو کا جو ایک ہر صوفی کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے گفتگو کرنے کا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ امر بالمعروف آپ کو بھلائی کی طرف ترغیب دی جاتی ہے اور برائی سے آپ کو روکا جاتا ہے یہ مقصد حیات ہوتا ہے کہ آپ کی جو جان آخر تو جانے والی تھی تجھ پہ کی ہوتی میں نے سارے کاش ہم جب اپنے محبوب کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر ہر شخص کا انداز جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے کچھ اولیاء کرام نے تبلیغ کی گفتگو کے ذریعے سے تقریروں کے ذریعے سے لوگوں کے پاس جا کر دین کی تبلیغ کی لوگوں کو سمجھایا ان کو راہ راست کی تلقین کی نماز روزے کی تلقین کی اور بھائی چارہ اور محبت کی فروغ کے لیے خدمات کی ہر بندے کا ہر صوفی کا اپنا میڈیم ہوتا ہے اور وہ اسی میڈیم میں وہ ان کا اپنا مقصود ہوتا ہے تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں ان کا جو فارسی میڈیم ہے وہ فارسی زبان کو آپ انتخاب فرماتے ہیں اور پھر فارسی زبان میں اس قدر روانی اور خوبصورتی ہے کہ جو ناقابل بیان ہے آپ ایسے جیسے وہ کہتے ہیں نا جی کہ ایک دریا کی لہروں کی طرح ایک سمندر کی لہروں کی طرح آپ کی گشتگو جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور آپ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ پر آپ کی جو روح ہے اس کی وابستگی اس طرح یعنی آپ روحانی فیض آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ اگر دل سے اس کو پڑھیں اور آپ آپ کے اندر شوق بھی ہو رغبت بھی ہو تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوتی چلی جاتی ہیں اب آ جاتے ہیں کہ حضرت سلطان العرفین سلطان محمد باہو جو ہیں ان کے جو موضوعات ہیں وہ کیا سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ ہر صوفی کا توہید ہوتا ہے تو حضرت سلطان العرفین سلطان محمد باہو کا جو بنیادی موضوع ہے وہ سب سے پہلے توہید ہی ہے آپ نے اس میں اللہ ذات اور پھر توہید باری تعالی فنا فلہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق قائم کرنا اللہ تعالی کے ساتھ رابطہ اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کرنا اس واسطے کیا کیا لوازمات چاہیئے آپ نے کن کن مدارج سے گزرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے پیش کرنا ہے کہ آپ اللہ کو پسند آ جائیں اور بارگاہ خداون میں بارگاہ اعزدی میں بارگاہ اللہ تعالی میں آپ مقبول کس طرح ہو سکتے ہیں تو اس کا جو سب سے پہلا ذریعہ ہے کہ وہ یقین دانم دری عالم کے لا موجود اللہ ہو آپ نے ہر جگہ پر کہا کہ کچھ نہیں ہے سارا کچھ جو کچھ ہے وہ اللہ ہی اللہ ہے تو سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ حضرت سلطان العارفین کا توحید ہے اس کے بعد جو سالک ہوتا ہے جو سالک راہ خدا ہے راہ حق ہے اس کے جو اللہ وازمات ہیں یعنی اس کو اللہ تعالی کی رستے میں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس پر فرائض کیا آئد ہوتے ہیں یہ حضرت سلطان باہو کا بڑا خوبصورت موضوع ہے آپ نے بتایا کہ کس طرح سے یعنی مثال کے طور پر آپ نے ایک جگہ پر پیرے کامل اور پیرے ناکس کی بڑی خوبصورت مثال بھی ہے تو اسی طرح سالک جو ہے وہ سالک کے دروغ اور سالک کے حقیقی دونوں کی اقسام بھی آپ واضح فرماتے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ حقیقی سالک کون ہے اور چھوٹا سالک کون ہے تو دوسرے نمبر پر حضرت سلطان باہو نے پہلے تو اللہ تعالی ہے وہ علا کل شہن کا دیر ہے وہ مالک ہے وہ خالق ہے وہ معبود حقیقی ہے پھر آج اور اس کے بعد جو جو اس کی طرف رغبت کرتے ہیں جو انسان جب اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کے لیے جو ایک سلیبس ہے یا آپ کہلیں کہ ایک اس کی جو تربیت ہے وہ حضرت سلطان باہو نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمائی ہے جب وہ کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے اس پر کرم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں ہاؤ ٹو رییکٹ وہ وہ اس کو خود کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اس نے خود کس طرح سے اپنے آپ کو منٹین کرنا ہے پھر سچے اور جھوٹے کی جو جو گفتگو ہے حضرت سلطان باہو کا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا صادق ولی کہ سبحان اللہ جو سچا ہے اور بعض اوقات تو یہ جو دیکھی اس دور میں میں اس میں مثال دوں گا حضرت داتا گنج باکشلی اجویری کی انہوں نے جب کشف الماجوب جو ان کی کتاب ہے جو اس وقت موجود بھی ہے جب وہ لکھی تو آپ اس کے دباچے میں لکھتے ہیں کہ اب ضروری ہو گیا ہے چند باتوں کا چند باتوں سے عوام الناس کو آگاہ کرنا اور سالکین راہ حق کو آگاہ کرنا ضروری ہو گیا ہے کیوں اس لیے کہ اب اس شعبے میں بہت سارے جوحلہ دارائے ہیں اور بہت سارے جھوٹے لوگ دارائے ہیں اب اس وقت دیکھئے حضرت سلطان باہو سے حضرت داتا گنج باکشلی اجویری رحمت اللہ تعالیٰ کا زمانہ تو بہت پہلے کا ہے تو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے بتانا میرے لیے ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اب اس میں جھوٹے لوگ بھی آ گئے ہیں تو یہ بات وہاں سے چلی تو ہر صوفی نے آ کر یہ بتایا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے ہر دور میں ایسا رہا ہے ہر دور میں دونوں چیزیں اعتدال دیکھئے اچھے برے میں آج بھی ایک جگہ پر بات کر رہا تھا کہ ہر جگہ پر یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ مسلمان نہیں ملتے یہاں پر یہ مسلمانی نہیں ہے یہاں پر ہمارا یہ کام بھی ٹھیک نہیں ہے ہمارا یہ کام بھی ٹھیک نہیں ہے ہم ہم پھر یہ کرنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو میں یہ اپنے طلباء سے بات کر رہا تھا کہ ہر جگہ پر آج آپ دیکھتے لیے کہ ہمیں ہر جگہ پر ہی نقص دکھائی دیتا ہے آپ کو کسی شعبے میں آپ نظر دوڑا لیں آپ کو ہر جگہ پر خصوصاً بطور خاصی آپ دیکھ لیں پورے سوشل میڈیا پر چینی کی قیمت لکھی ہوئی ہوگی اور ساتھ لکھا ہوا گا کیا ہم مسلمان ہیں وہ بھائی کیا ہو گیا ہمیں ہم اپنے ہی یعنی ایک ہوتی ہے تنقید برائے تعمیر اور ایک ہوتی ہے تنقید برائے تخریب تو اب یہ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم تنقید برائے تخریب میں تو نہیں پڑ گئے یہ صورتحال ہو گئی ہے تو جو سمجھانے والے ہوتے ہیں میں نے گزارش کیا ہے کہ ہر صوفی کا اپنا میڈیم ہوتا ہے اس کا اپنا سٹائل ہوتا ہے اس کا اپنا وی آف کمیونکیشن ہوتا ہے وہ اس کا اپنا ٹول آف کمیونکیشن ہوتا ہے وہ کس طرح سے آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے اور آپ کو چیزوں سے آگاہ کرتا ہے اور آپ کو تنبیہ کرتا ہے آپ کو سمجھاتا ہے تو حضرت سلطان باہو کا جو ٹول آف کمیونکیشن تھا وہ نصر نصر تھی آپ نے اپنی نصری کتب کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا اور اس کے ذریعے سے ہماری تربیت بھی کی یہ جو بڑا میں بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت سلطان باہو نے سالکین کی تربیت کی ہے اور پھر تربیت ایسی یہ ہے کہ آپ جس طرح سے فرما رہے ہیں کہ ان کا جو مین ٹول تھا کمیونکیشن کا وہ نصر تھی لیکن اگر ہم آج دیکھتے ہیں تین سو سال گزرنے کے بعد تو معروف ٹول جو ہے ان کا وہ تو ان کا شیر جی بلکل اور پھر اسی طرح نصر کے حوالے سے آپ نے فرمایا شاید کہ ان کا جو جو لینگویج آف کمیونکیشن تھی وہ پرشن رہی فارسی رہی جی بلکل اور دوسری طرف جو ان کا منزوم کلام ہے وہ زیادہ طرح ہم سنتے ہیں تو وہ پنجابی میں ہمارے سامنے آتا ہے میں نے گزارش کی ہے کہ پنجابی میں عبیات کی ایک کتاب ان کی ہمارے پاس موجود ہے جبکہ فارسی غزلیات کی ایک مرتبہ کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے باقی جو کثیر سرمایہ ہے وہ سارا نصری ہے اور وہ سارا فارسی زبان میں ہے اچھا اب چونکہ پنجابی ہم پنجابی میں رہتے ہیں پنجاب میں رہتے ہیں اور پنجابی ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ بھی آتی ہے اور وہ جو پنجابی کلام ہے اس پر بھی میں بات کرتا ہوں کہ حضرت سلطان باہو نے وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا صدیوں کا نچوڑ ہے تو ولی تو جو ہوتا ہے کہ اس کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ تو عام آدمی جو کچھ دیکھ سکتا ہاں جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں یہ وہ والی بات ہے کہ ولی جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے نا وہ ولی را ولی میں شراست والی بات ہے تو آپ نے جو نتائج اور جو آپ ریزلٹس آپ کے پنجابی شائری میں ہیں وہ چونکہ عام فہم ہے وہ سمجھ آتی ہے پھر اس کو لوگوں میں ترنم سے بھی گایا ترنم سے پڑھا ہے اب یہ ترنم سے جو چیز پڑھ دی جاتی ہے وہ دیر تک یاد رہتی ہے یہ ایک سائیکالوجیکل ایفیکٹ ہے اور چیز میں یاد رہ جاتی ہیں تو حضرت سلطان باہو کی یہ جو میں بار بار دو چیزیں حضرت سلطان باہو کی مجھے بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ میں آپ کو جب پڑھتا ہوں تو مجھے بساوقات حیرانی بھی ہوتی ہے اور بساوقات مجھے خوشی بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات کو جو رقیق القلبی کا بھی سامان جو ہے وہ حضرت سلطان باہو کی تحریریں ہمیں عطا کرتی ہیں کیسے کہ جگہ جگہ پر آپ بعض اوقات اتنا آپ یعنی جلال میں آ جاتے ہیں کہ آپ احمق یہ لفظ آپ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی ہوش کرو تم کس چکر میں پڑ گئے ہو تم دنیا کے لالچ میں پڑ گئے ہو اچھا اب اسی طرح سلطان باہو نے فرمایا علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو اب علم جو ہے یہ جو علم ہے یہ اب اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے کہ علم کے ذرائع کتنے ہیں اور علم کی اقسام کتنی ہیں جس طرح سے میں نے پچھلے دنوں بھی یہ بات کی تھی کہ کرم کی اقسام کیا ہے تھی زمانہ جس طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی بڑا کرم ہے اس کے پاس پیسہ بہت ہے تو پیسہ پیسے کا زیادہ ہونا یہ رزق کی فراوانی یہ کرم کی ایک قسم ہے یہ کرم اللہ تعالیٰ کے کرم کی ایک قسم ہے اس کے کرم کی ہزاروں اقسام ہیں وہ بہت ساری صورتوں میں ہم پر کرم کرتا ہے وہ بہت ساری صورتوں سے ہمیں نوازتا ہے وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھو سکوتِ لالہ و گل سے کلام پیدا کر یہ کرم کون کا ہے یہ بھی کرم ہے جو ہوتا ہے جو وہ کرتا ہے تو حضرت سلطان العارفین سلطان محمد باہو جو ہیں وہ اپنے سالک کو اس کرم کی طرف لے کر آتے ہیں کہ تم اس حد تک ریاضت اور اس حد تک اپنے آپ کو حضرت علی کرم اللہ و جل کریم اور حضرت سلطان باہو کی قسم ہے نا القلب و غناب اللہ یعنی تمہارا دل اللہ سے مالا مال ہو جائے اس حد تک اس کی بندگی میں آ جاؤ کہ اس کے کرم جو ہیں وہ تم پر کھل جائیں پھر حضرت سلطان باہو نے جو سب سے بڑا درس لیا ہے کیا من عارف نفسو فقد عارف ربو اپنے آپ کو پہچان تم کیا ہو تم اپنے آپ کو پہچان تو جب آپ اس ایک بات پر اپنے آپ کو جب پہچاننا ہے یہی معرفت ہے یہی معرفت ہے معرفت کا معنی عارفہ یہ پہچان ہے پہچاننا ہے to know about کسی چیز کے متعلق جاننا ہے تو یہی معرفت ہے اور یہ صوفی جو ہوتا ہے یہ آپ کو آگے ہی دیتا ہے سب سے پہلے آگے ہی دیتا ہے آپ کو اپنے relations کی کہ بھائی دیکھو گفتگو کس طرح سے کرنی ہے بیٹھنا کیسے ہے بات کیسے کرنی ہے یہ ساری آگے ہی ہے پھر وہ آپ کو آپ سے روشناس کراتا ہے یعنی سب سے پہلے تو آپ کا interaction اس سے ہوتا ہے جس کے آپ لڑ لگے ہیں پھر وہ آپ کو آپ سے ملواتا ہے پھر جب آپ آپ کو آپ سے ملواتا ہے تو آپ پر آپ کو پھر کسی اور مقام پر آگے آپ کو ایزا پروڈکٹ پیش کرنے کے لیے پھر آپ کی صفائی کی جاتی ہے پھر آپ کو تیار کیا جاتی ہے تو حضرت جی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہر شخص پہ اس کے ہم اثر لوگوں کا اس کے جو آس پاس میں موجود ہوتے ہیں اس دور میں ان کے اثرات ضرور ہوتے ہیں وہ ان سے ایک حد تک اثر ضرور قبول کرتا ہے یا کم اثر ریفلیکٹ ضرور کرتا ہے کبھی ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ حضرت سلطان باہو کے ہم اثر جو لوگ تھے صوفیہ اور شورا دونوں میں سے کس کے اثر کو وہ قبول کرتے تھے ایک تو میں یہ جاننا چاہوں دوسرا یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سو دو سو سال پرانے اب تو ڈیجیٹل وولڈ ہے اب تو چیزیں ان کا آرکائف ہونا آسان ہے ان کا محفوظ ہونا آسان ہے لیکن ہم نے ان بزرگوں کے حوالے سے دیکھا ہے کہ عموماً ان کا ان کے حوالے سے بہت سا کلام اور بہت سی کتابیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ان کی نہیں ہوتی اور ان کے نام سے منصوب کر دی جاتی تو ان دو چیزوں پر میں چاہوں گا کہ آپ ضرور روشن ڈالیں کہ ہم اثر شائر اور صوفی کوئی ایسے تھے کہ جن کا اثر حضرت صاحب نے قبول کیا اور دوسرا کیا ایسی مواد موجود ہے جو حضرت سلطان باہو کا نہیں ہے لیکن ان سے منصوب کر دیا گیا اچھا اس پر جو صوفی کا جو تاثر قبول کرنا ہے اس حوالے سے چونکہ حضرت سلطان العرفین سلطان باہو آپ خود سمجھتے ہیں کہ جو صوفی ہوتا ہے اس کا معاملہ دوسرے لوگوں سے قدر مختلف ہوتا ہے اب جو صوفی ہوتا ہے اس کے لیے تو اپنے شیخ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے دستِ تمہ دراز کرنا جائز ہی نہیں ہوتا یہ آپ خود چونکہ ایک خود خانوادے سے بھی ہیں اور ایک خود سلسلہ علیہ بھی آپ اس کے شہزادے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ خودداری جو ہے یہ صوفی کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے تو اس حوالے سے جو حضرت سلطان باہو کی جو آپ کا جو سٹائل ہے گفتگو کرنے کا وہ ان کا منفرد ہے اس میں مجھے کسی اور صوفی کا آپ کہہ لیں یا ان کے جو معاصرین بزرگ تھے اس دور میں اس کا مجھے کہیں بھی آکس نظر نہیں آیا میں نے فارسی کے اپنے ذوق کے مطابق اور شوق کے مطابق جب فارسی کا طالب علم بھی تھا تو اس وقت بھی میں نے بہت سارے فارسی کے جو نصر نگار تھے ان کو بھی پڑھا سفیہ کو بھی پڑھا جو اس دور کے سادھی آفز یہ سارے بڑے لوگ اس دور کے جو تھے ان کو پڑھا جن کی روایت ہمارے پاس اب موجود ہے ان کو میں نے پڑھا تو ان سب کو پڑھ لینے کے بعد جب حضرت سلطان باہو کو بھائی حضرت سلطان باہو تو خطاب فرماتے ہیں حضرت سلطان باہو کا جو لہجہ ہے وہ اتنا دبنگ ہے اور اس قدر باروب ہے اپنے کی دیئے کہ بساوقات ان کی پڑھے پڑھے روکے کھڑے ہو جاتے ہیں اندار دار جاتا ہے تو اس میں ان کی جو نصر ہے اس میں مجھے کوئی اور دوسری بینیں آپ کو گزارش کیا ہے کہ جو ہاں جو انہوں نے تاثر قبول کیا ہے تو وہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کا ہے وہ جو روحانی تاثر تھا وہ حضرت علی کرم اللہ حضرت کریم کا ہے یا وہ جو تاثر تھا وہ حضور نبی کریم علیہ السلام والتسلیم کی نسبت عالیہ کا ہے وہ جو تاثر روحانی تاثر ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور وہ پھر مقام سروریت پر تھے یہ مقام سروریت یہ حضور سلطان العرفین سلطان محمد باؤ کا خاصہ ہے تو اس میں جو یہ روحانی تاثرات ہیں یہ تو دیکھنے کو ملتے ہیں وہ جو روب جلال ہے ایک ہاندانی بھی اور جو سلسلہ علیہ قادریہ کا جو ایک تن تنہ ہے وہ بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے لیکن اب یہاں کہا جائے کہ کسی اور نصر نگار کی مشابہت بھی ان کے نصر میں ہے تو ایسا میری نظر میں نہیں ہے مجھے حضرت سلطان باہو جو ہیں وہ بالکل منفرد دکھائی دیتے ہیں جو ان کا فارسی کلام ہے اب اس کو ہم اگر فارسی غزل کی طرف آ جائیں تو وہ جو ان کا اپنا ایک سٹائل ہے غزل کا وہ اتنا والہانہ ہے اور اتنا درویشانہ ہے اور وہ اتنی اس میں وارفتگی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ سرمستی میں انہوں نے بیٹھے بیٹھے جو کچھ کہا ہے وہ انہوں نے اپنے رنگ میں کہا وہ جس عالم میں تھے جس جہاں موجود تھے انہوں نے اسی مقام پر وہ حضرت سلطان باہو نے فرمایا ہے کہ شہباز لا مقانم وہ جس مقام پر تھے اس مقام پر وہ سلطان العرفین سلطان محمد باہو کوئی جانتے ہیں باقی جو فارسی شائری کی ٹیکنیکیلٹیز ہیں یہ ایک الگ سے اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے یہ ایک الگ سا ٹاپک ہے اب جو ان کا تیسرا جو ہمارے پاس ان کی جو کتاب موجود ہے ابیاتِ باہو یہ پنجابی سرمایہ ہے اب یہ جو ابیاتِ باہو پنجابی ہے اس پہ جی کبلہ کوئی سوال ہے نہیں نہیں آپ بات سنو جی اب میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے گزارش کی ہے کہ انفرادیت مجھے ان کی فارسی میں دکھائی دی ہے فارسی نصر میں بھی اور فارسی شائری میں بھی اب آ جاتے ہیں جو حضرت سلطان باہو کا جو پنجابی ابیات ہیں پنجابی ابیات میں اس پر بھی ابیات جو ہمارے سامنے جو مشہور و معروف ابیات کے جو نسخے ہیں وہ ڈاک صاحب کا ہے سلطان الطاف علی صاحب کا پھر محمد علی چراغ صاحب کا ہے اور پھر پروفیسر آمد سعید عمدانی صاحب نے بھی شرع ابیاتِ باہو لکھی ہے اس میں سب سے جو محنت والا جو مجھے کام پسند ہے اور ہونا بھی چاہیے وہ ڈاک صاحب کا ہی ہے ڈاکٹر سلطان الطاف علی صاحب کا ایک اساسی اور بنیادی کام ہے یہ انہوں نے آپ سمجھ لیں کہ رستے کھول دی وہ جو ساری محنت تھی وہ انہوں نے خود کی وہ نہ جانے کہاں کہاں تک ملوچستان میں پہاڑوں میں انہوں نے یہ خود جا کر جو خالص تحقیق ہے انہیں کے سارے اس کا سہرہ ہے اب اس کے آنے کے بعد دیکھئے میں اپنی اگلی گفتگو سے پہلے یہاں یہ تھوڑی سی بات کلیر کرنا چاہوں گا گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو اساس ہوتی ہے بنیاد بنانا مشکل ہوتا ہے جب بنیاد بن جاتی ہے اس کا سٹرکچر بن جاتا ہے تو پھر ہر آنے والا اس میں تبدیلی کر لے پھر اس میں امکانات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے کمرے بڑھائے جا سکتے ہیں اس میں کھڑکیوں کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے اس میں سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں یہ امکانات ہیں تو جو اساسی کام ہے جو مشکل کام تھا ساری چیزوں کو جوڑنا اور اکٹھا کر دینا وہ ڈاک صاحب نے کر دیا اب باقی جو سوالات میرے جیسے آنے والی جنریشن کرے گی اس کے لیے وہ ایک اساس موجود ہے آپ اس کو دیکھیں اور جدید دور کے مطابق جو جو کوسٹن جاتے ہیں وہ کرتے چلے جائیں میں اسی طرف میں نے بھی چونکہ ایک سوال کرنا ہے اس لیے میں اس طرف آ رہا ہوں اب جتنے بھی الہاق و تصریف کا جو کام تھا اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو لفظ ہو ہے یہ حضرت سلطان اللہ عرفین کے کلام کا حصہ نہیں ہے اس پر جو ہمارے محققین ہیں انہوں نے بڑی اچھی بیعث کی ہے بڑی اچھی مفتگو بھی کی ہے اور آپ ہو کو نکال دیں تو وہ جو بحر ہے وہ جو وزن ہے حضرت سلطان باہو کا جو خاصہ ہے وہ جو خاص ان کی ٹون ہے دیکھئے ہر شاعر کی اپنی ٹون ہوتی ہے وہ اس ٹون سے پہچانا جاتا ہے ہر صوفی کی اپنی ٹون ہوتی ہے تو حضرت سلطان باہو کی جو اپنی ٹون اور اپنا اسلوب ہے اس اسلوب میں سے ہو کو نکال دیں تو سارے کا سارا دار و مدار ہی سلطان اللہ عرفین محمد باہو کا اس ہو پر ہے تو وہ لازم و ملزوم حصہ ہے تو حضرت سلطان باہو کی اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سلطان باہو کی اس پر سب سے پہلے آپ اس کا حسن ذر دیکھئے یہ میرے ایک سٹوڈنٹ نے بھی یہ بات کی ہے کہ حضرت سلطان باہو کا جو ابیات ہے اس کا جو پہلا بیعت ہے الیف اللہ چمبیدی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو اب یہ ہم سارے لوگ پڑھتے ہیں اس کی شرحیں پڑھنے کی تو توفیقات نہیں ہوتی ہمیں بہت سارے لوگوں کو اس کا شاید تشریح ہی نہ آتی ہو مجھ جیسے کئی فقیر پھر رہے ہوتے ہیں سارے دنیا پڑھ رہی ہے تو آپ دیکھئے توحید کیا ہے حضرت سلطان باہو کے اس شیر میں کہ الیف اللہ یعنی یہ الیف کی جو حسن ہے یہ اس پر ہی سبحان اللہ کہ الیف اللہ چمبیدی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو یہ جو اللہ ہے یہ اس کی یہ جو اللہ تعالی کا جو آپ سمجھ لیں کہ جو الیف ہے یہ پنجابی چیسی کلم لانے ہیں کسے بودنوں اس کی اس کو کلم کاری کی جاتی ہے تو وہ جو ہے نا وہ جو بیج بویا ہے وہ اللہ کا ہے کس نے بویا ہے میرے مرشد اب وہ مرشد کون ہے وہ حضور غوث و سکلین ہے وہ حضرت علی کرم اللہ و جل کریم ہے اور وہ حضور نبی کریم اللہ حضرت و تسلیم کی ذات عطر ہے آپ تینوں میں سے جو مراد لے لیں تو اب میرے من وچ مرشد لائی دیکھیں نا وہ جو الیف اللہ جو جس کی مثال ایک چمبیلی کے خوشبودار پول کسی ہے وہ میرے من میں میرے دل میں میرے شیخ نے لگا دیکھیں اگلے مصرے میں فرماتے ہیں نفی اسباد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو یہ ہے توحید نفی نہیں کوئی خدا نہیں ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں انگریزی میں اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے مجھے توحید کا جو جو لطف آتا ہے نا وہ میں جب ترجمہ پڑھتا ہوں اکثر کتابوں میں لکھا ہوا لا الہ الا اللہ تو اس کا ترجمہ آپ شاہ صاحب قبلہ انگریزی میں پڑھئے there is no god but Allah سو لطف آ جاتا ہے دیکھئے there is no god but اللہ تو حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو ہے وہ یاس چگانہ چنگیزی نے کہا تھا کہ حاصل فکر نارسا کیا ہے تو خدا بن گیا برا کیا ہے ہم خداوں کو نہیں مانتے ہیں ہم یقین رکھتے ہیں اللہ پر صرف ایک اللہ تو سرکار فرماتے ہیں نفی اسباد دا پانی ملیا نفی کیا ہے لا الہ کوئی الہ نہیں ہے یہ ہم نے نفی کر دی ہے انکار کر دیا ہے تمام کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ مانا ہے تو صرف اللہ کو معبود حقیقی مانا ہے اور محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ کے محبوب مانے تو یہ ہے وہ نفی اسباد کا پانی لا الہ الا اللہ اس کا پانی ملا ہے اور اس سے کیا ہوا ہے کہ اندر بوٹی مشک مچایا اب یہ وہ جو وہ جو وہ جو چمبیلی کے کا جو پودا وہ جو پول تھا تمہارے اندر شیخ نے لگایا تھا اس کو جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے آبیاری کی ہے تو اب اس نے تمہارے اندر حسن پیدا کیا ہے خوشبو آئی ہے اس کی خوشبو سے میرا تن من مہک اٹھا ہے اور میری سانسیں مہکنے لگی ہیں میری روح مہکنے لگی ہیں جان پھلن پر یہ دیکھیں نا آپ کو وہ جو حسن آپ کے اندر آیا ہے وہ جو آپ نے اور لگایا کس نے ہے وہ شیخ نے لگایا ہے آہ جناب اللہ صلات و تسلیم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آپ فرماتے ہیں جیوے مرشد کامل باہو جیں بوٹی لائیو بھائی ہماری دعا اس کو ہے جس نے ہمیں یہ جس نے یہ بوٹی لگائی ہے ان کن تم تو حبون اللہ فتہ بے انہی حبیب کم اتا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں تو صوفی ہے صوفی ہے حضرت صاحب یہاں پہ معذرت کے ساتھ دوست ہیں ایک طلا ندیم صاحب یہ پوچھ رہے ہیں پہلے تو انہوں نے آپ کو سلام آپ تک پہنچایا پھر اس کے بعد سیشن کی تعریف کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ دوسرے شیخ کے سامنے دست پھیلانا جائز نہیں جی اگر یہ خطہ سرزد ہو جائے تو اس میں رجوع کیسے کیا جائے اچھا اس میں یہ کیا ہم یہ میں مکمل کروں کہ اور کیا ہم فیض بھی نہیں نہیں پھر آگے ان کا ایک سوال بڑا ہے میں اور کیا ہم فیض بھی نہ لیں تو اس پہ ضرور شکل جی اس میں سب سے پہلے جو میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ یہ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کا اپنا مقام و مرتبہ کیا ہے آپ خود کس درجے کے سالک ہیں یہ بڑی اہم بات ہے آپ کا اپنا لیول کیا ہے آپ کی اپنی نسبت کیا ہے اور آپ کا جو عقیدہ اور یقین ہے وہ کس لیول کا ہے یہ سب سے پہلے دیکھا جائے گا پہلے درجے کے سالک کے لیے رعایتیں ہیں جو عام ہمارے معاشرے میں اس وقت جو لوگ ہیں ان کے لیے رعایتیں موجود ہیں وہ فیوض و براکات سمیٹ سکتے ہیں بھائی دیکھئے ہماری اوقات ہم اس زمانے میں دوہزار بیس میں جو بیٹھے ہیں جو ہمارا مقام و مرتبہ ہے اور ان اسفیاء کا مقام و مرتبہ آپ دیکھئے وہ خاص سلسلہ علیہ قادویہ سے ہوں چشتیہ سے ہوں نقشبندیہ سے ہوں یا سوروردیہ کا کوئی بھی صوفی ہو اس کا مقام و مرتبہ دیکھ لیں اور آپ اپنا مقام و مرتبہ دیکھ لیں تو اس حساب سے آپ دیکھیں تو ہم بہت نیچے ہیں ہماری کیا اوقات ہے نہ عمل پلے نہ محسونا نہ گن پلے تو کچھ بھی پلے نہیں ہے تو اس صورتحال میں ہمیں جو اپنے شیخ کی اجازت سے آپ جہاں آپ کا جو تصوف کے جو اصولی طریقہ ہے کہ آپ جہاں پر بیعت ہیں آپ ان سے اجازت لیجئے اور بلکہ میرے اسادزہ جو ہیں اور میرے جو بزرگ ہیں وہ تو کہیں مزار پر بھی جانا ہو تو اپنے شیخ سے اجازت لے کر اس مزار کی حاضری کے لیے جاتے ہیں اور یہ اصولی طریقہ ہے یہ اصولی طریقہ ہے کہ آپ اپنے شیخ سے اجازت لیجئے لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ آپ نے دست تمہ دراز کر چھوڑا ہے تو آپ اپنے شیخ سے رجوع کیجئے اور ان کو سارا مواجرہ بتائیے اور بتانے کے بعد جو شیخ ہوتا ہے شیخ کامل ہوتا ہے وہ مہربان ہوتا ہے اور وہ غلطی جو ہے اس کی معافی مل جاتی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے باقی عام سالک کے لیے اجازتیں ہیں وہ بے شک دربار پر جائے مزارات پر جائے حاضری دے پوچھے یہ تو اب میں نے گزارش کی ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اپنا مقام و مرتبہ کیا ہے آپ اپنے مقام و مرتبے کے مطابق جائیں کے صوفیاء کی بات کی اب اب دیکھئے غور کی دیئے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک صوفی کا کسی اور صوفی سے لینا ہی کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے وہ جو اس کا ٹریک ہے جو اس کو اس کے شیخ نے دیا ہے جہاں جہاں سے اس کا فیض پڑا ہے وہ لے گا جہاں جہاں اس کو حکم ہوگا وہ وہاں وہاں جائے گا اور فیض حاصل کرے گا لیکن اپنے شیخ کی مرضی سے اس کے حکم سے جائے گا جہاں جہاں اس کو لکھا ہاں یہ ایک اور معاملہ ہے کہ جب تک آپ نے ایک کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ابھی آپ کسی کامل کی تلاش میں ہیں تب تک اب آپ پر بہت ساری قدگن اور بہت ساری جو رکاوٹے ہیں آپ ان سے بری ہیں کیونکہ آپ نے ابھی کسی کامل کا دامن نہیں تھاما تب تک آپ جہاں مرضی جائیں پھریں دیکھیں آپ کہیں سے بھانگیں کہیں سے لیں کہیں سے دیں جو مرضی کریں لیکن جب آپ نے کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اب جو اصول ہے اب آپ اپنے اس استاد کی رہنمائی لیجئے اور اپنے اس استاد سے پوچھے بغیر کوئی قدم مت اٹھائی یہ بالکل پکی اور اور اسی میں آفیت ہے اور اسی میں برکت بھی ہے یہی روحانی صدیق اور صلیقہ ہمارے دوست غلام رضا صاحب بات کر رہے ہیں اس سے پہلے کامنٹ میں تعالیٰ ندیم کا شیئر کر دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی اس قلمے کو سلطان باہو مرشد کی بوٹی بیان کرتے ہیں کہیں اور کبھی ارادہ خداوندی اور کبھی معیشت یہ ان کا کامنٹ ہے اور وہ آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں لیکن ہمارے دوست غلام رضا ان کا سوال ہے کہ ہو کی فلاسفی کیا ہے جی اصل میں یہ جو ہو ہے یہ اصل میں تو یہ اسم اللہ ذات ہے اچھا اس پہ تھوڑا سا پیچھے آجائیے تو آپ دیکھئے کہ حضرت سلطان باہو نے جو اپنے نام کے مطالق فرمایا ہے اپنے کتب میں آپ فرماتے ہیں باہو یعنی کاج وہاب یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یعنی وہاب اللہ تعالیٰ کا نام نامی اسم گرامی ہے تو اس کو آپ الٹا پڑیں تو وہ وہاب بنتا ہے تو وہاب جو ہے درست ہے اس کو الٹا پڑیں تو باہو بنتا ہے تو باہو اب یہ جو ہو ہے یہ اللہ ہے اور باہو اللہ کے ساتھ یہ عرف عام میں میں عام جو پہلے درجے کے ہمارے لوگ لسنرز ہیں سمجھنے والے ہیں ان کے لیے میں یہی اتنا ہی کہتا ہوں کہ باہو اللہ کے ساتھ آپ اللہ جیسے ہم کہتے ہیں نا جی کہ آپ اللہ کے ساتھ ہیں آپ اس ان کی خدمت میں پیش ہیں تو ہو جو ہے یہ اصل میں یہ وہ آپ سمجھ میں کہ اس میں اللہ ذات ہے کہ وہ وہ جو ہے وہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم دیکھ نہیں پاتے لیکن اس کو ہم محسوس کرتے ہیں وہ جو محسوس کرتے ہیں ہم اور جب محسوس کے بعد ہم جب وہ کہا ہے کسی شاعر نے کہ جب ایک نعمت بھی یہی ایک قیامت بھی یہی روح کا جاگنا اور آنکھ کا بینا ہونا ہماری آنکھ جب بینا ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ جو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہو ہے کیونکہ انسان کی جو آنکھ کی سکت ہے اور دوسرے معنوں میں آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کو آپ لکھ کر اس پر غور کریں حضرت سلطان باہو کے جو کلبی نسخے ہیں ان کے اندر ہو کا جو کونسپٹ ہے اور ہو کے مراقبے کا وہ ایک انتہائی خوبصورت خطاتی کے انداز میں بڑی ہی خوبصورت خطاتی کر کے دل بنا کے اس کے اندر ہو لکھا ہوا ہے پھر دل بنا کے اس کے اندر اللہ لکھا ہوا ہے تو یہ ہو جو ہے یہ حقیقتا اللہ رب العزت کی ذات ہے اب آپ نے اس کو بیٹھ کر مراقبہ کرنا صحیح بلکل سلام اچھا حضرت میں دوبارہ اس سوال پہ آتا ہوں گفتگو ایک بلکل ہی الگ سمت اختیار کہ گئی تھی یہ عموماً ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ بہت سا کلام ان سے منصوب کر دیا جاتا ہے کئی مرتبہ بہت سی کتب ان سے منصوب کر دی جاتی ہیں جو حقیقتا ان کی نہیں ہوتی تو حضرت سلطان بہو علی رامہ کی کیس میں ایسا ہے کوئی کتاب مارکیٹ میں موجود ہیں جو پہ دی گئی ہیں جی اس فیلحال جو صورتحال ہے اس وقت تو ایسا بہت دیکھنے کو مل رہا ہے کہ حضرت بل شاہ صاحب کا کلام اٹھا کر حضرت سلطان بہو نیچے لکھ دیا جاتا ہے اور حضرت سلطان بہو کا کلام حضرت بل شاہ صاحب کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے ماضی میں یہ جو کچھ حبیات جو نسخے میرے سامنے سے گزرے ہیں ان میں بعض محققین نے یہ کیا ہے جو ان کو مصر تبدیلیوں کے ساتھ جہاں سے انہوں نے سنے اور ان کو سننے کو ملے انہوں نے لکھے اور درج کر دیئے کہ یہ مصر یوں بھی پڑھا جاتا ہے اور اس بیعت کے اندر یہ مصر بلوچستان کے اندر یہ مصر بھی شامل کیا جاتا ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ مصروں کی کل تعداد جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے جو مصر ہم مشہور و معروف ہیں وہ تو لکھے گئے کچھ مصر ایسے ہیں جو سندھ میں سنا کسی سے اور اس کو بھی درج کر دیا اور ہاشی میں بتا دیا کہ یہ مصرہ اس بیعت کا ہم نے فلان شک سے سنا ہے تاہم درائیت کا معاملہ ابھی تک باقی ہے کہ اس کو سننے کے بعد یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ یہ واقعی حضرت سلطان باہو کا مصرہ ہے یا نہیں اس پر میں نے پچھلے دنوں بھی ایک گزارش کی تھی کہ ہمیں اور ہم انشاءاللہ اس پر کام کریں گے بوجود ایسا ممکن نہیں ہو سکا کچھ میری اپنے بھی مسائل ہیں اور کچھ خانوادہ کے بھی کچھ سسٹیمیٹیکل چیزیں کیونکہ بکھری پڑی ہیں تو اس میں اور دوسری بات میں نے یہ ایک جو بڑا اہم پہلو ہے ایک تو الہا کو تصریف کی آپ نے بات کی ہے کہ جو حضرت سلطان باہو کا کلام نہیں ہے اس کو آپ نے اس میں شامل کر دیا تو میں نے یہ کہا ہے کہ الہاق تصریف کا معاملہ ہے بہت سارے ایسے مصرے موجود ہیں جن پر مارک ہمارے سامنے ہے کہ یہ مصرہ کیا حضرت سلطان باہو کا ہے یا نہیں ہے اس پر اب بیٹھ کر فیصلہ کرنا باقی ہے یہ کام جس سے سرکار لینا چاہیں گے وہ ہو جائے گا دوسرا جو میں نے حضرت صاحب وجی نظامی یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ مشہور شعر ہے کہ دل دریا سمندر و ڈنگے کون دل اسی طرف آ رہا ہوں لیکن میں اس سے پہلے وہ جو ہماری وجی بھائی تھوڑا سا انتظار کیجئے گا میں گزارش کرتا ہوں آپ کی اس بات پہ میں جو بات کر رہا تھا حضرت سلطان باہو کے الہاق تصریف کے ساتھ جو میں نے ایک پوائنٹ جو ریز کیا ہے اور میں اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت سلطان باہو کی جو زبان ہے پنجابی دیکھئے فارسی تو لکھی گئی فارسی میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے اس میں آدیس مبارکہ ہیں اس کے اندر جو قرآنی آیات ہیں یا جو تصوف کے معاملات و مسائل ہیں اس حضرت سلطان باہو کی اپنی ذاتی زبان کیا ہے اب اس میں بہت سارے سرائکی کے الفاظ بھی اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں تو حالکہ جو شور کوٹ کی زبان ہے اور جو شور شریف کے ساتھ آپ چلے جائیں یہ پوری بیلٹ جو ہے رچناوی زبان جو ہے اس کے فگو کا ایک اپنا ایک سنٹ اور یہ ایک بولی ان کی اپنی ذاتی تشخص کے ساتھ موجود ہے اس میں تیکو میکو میڈا تیڑا یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں تو سلطان اللہ رفین سلطان باہو کی زبان میں بہت ساری کوششیں کی گئی ہیں میں نے گزارش کی ہے کہ اساسی کام اتنا امدہ ہو چکا ہے کہ اس پر کوششن ہی نہیں میں سلیوٹ کرتا ہوں ان سارے لوگوں کو جنہوں نے حضرت سلطان اللہ رفین سلطان محمد باہو کی کتب کے تراجم کیے عبیات کی شروع لکھیں اور بہت سارے کام کیے ہمارے بزرگ بھی اس میں شامل ہیں تو میں ان کو سلیوٹ کرتا ہو اور لیکن یہ سوال دیکھئے امکانات جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے جب چیزیں کتابی صورت میں آتی ہیں عدب جو جب تخلیق ہو جاتا ہے وہ پرنٹ ہو جاتا ہے تو عدب ہے ہی امکانات کا دوسرا نام میرے استاذ گرامی فرمایا کرتے ہیں تو حضرت سلطان باہو کی زبان پر ایک خاطر خواہ اس پر گفتگو ہونی چاہیے اور وہ سرائکی کے تمام جو الفاظ ہیں ان کو حضب کرنا چاہیے اور ان کی جگہ درست جو ہماری شور کوٹ اور اس جھنگ کے اس بیلٹ کی چناب کے ساتھ والی جو بولی ہے اس کے الفاظ کو اس میں لانا چاہیے یہ ہی حضرت سلطان باہو کی زبان ہے اگر یہ زبان نہیں ہے تو پھر ساری زبان کو ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا پھر ساری کو سرائکی کر دیجئے یہ ایک نکتہ ہے دوسرے نمبر پر ایک اساسی نسخہ مل بیٹھ کر ہمیں سب کو بیٹھ کر خصوصا حضرت سلطان اللہ رفین سلطان محمد باہو کی تمام اولاد کو چاہیے سامنے رکھ کر ایک نسخہ تیار کر لیا جائے اور اس نسخے کا مقصد ہو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ کے کلام کی صحیح کلام کی تشہیر نہ کہ اسے کچھ ارننگ کا لالچ کیا جائے تو یہ اگر کام ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اس پر اگر یہ کام ہو جاتا ہے اور یہ سارے سوالات جو ہیں یہ جس طرح سے وجی بھائی نے پوچھا ہے کہ دل دریا سمندر و ڈونگ کون دلان دیا جانے ہو تو یہ اس طرح کے اور بھی کئی سوالات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ وہ کیا یہ پچھلے دنوں بھی کچھ ایسے مصرے ہیں جو ہیں ہی حضرت سلطان باؤ کے اور اس پر کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہے یہ آپ ریویو کریں اس کو مجھے کئی لوگوں نے کہا ہے تو اس میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حضرت سلطان باؤ مخاتب کس سے گفتگو کر رہے ہیں یہ کس مولوی گل سون تو اب مولوی کسی کو کہا جائے تو اس سے مراد وہ خاص مولوی نہیں ہے جس سے مراد لے تو مولوی طور عام میں کسی بھی داڑی والے کو کہہ دیا جاتا ہے تو اسی طرح ان کے کلام میں بھی انشاءاللہ والعزیز کام یہ دو چار امکانات جو ہیں میں نے آپ کی گوش گزار کی جناب آدی بہت نوازش بہت شکریہ سلطان صاحب یہ موضوع اتنا وسی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ایک نشست میں ہم اس کا احاطہ کر سکتے ہیں اور ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ہم حضرت سلطان بہو علی رحمہ کی جو ذات ہے اور خاص طور پہ جو ان کا عدبی اور کتابی کام ہے اس پہ ایک اور نشست کا اعتمام کریں لیکن آج وقت اپنے دامن میں چونکہ اتنی ورست نہیں رکھتا کہ ہم اس موضوع کا مکمل احاطہ کر پائیں ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ زحمت دیتے رہیں گے وقت کی صورت میں ہم پہ شکتوں کی عنایت جاری رکھیں انشاءاللہ خادم خادم آپ کی محبتوں کا شکریہ بہت نوازش جزاک اللہ وعالیکم السلام